آج کی ویڈیو میں آپ کو پاپلر ٹیلی ویژن ایکٹر سچین شروف کی دوسری شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ترک مہتا کا اُلتا چشمہ ایک بہت ہی فیمس شو ہے اور اس ڈرامے میں آنے والے کریکٹرز کے بارے میں بھی ہم سب جاننا چاہتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک مہتا یعنی کہ سچین شروف شادی کے بندن میں بند گئے ہیں جی ہاں 51 ایئرز اول سچین شروف دوسری دفعہ شادی کے خوبصورت بندن میں بندے ہیں اور ان کی خوبصورت وائف چاننی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سچین شروف نے اپنی شادی کی خوبصورت پکچرز اپنے فانس کے ساتھ شیئر کی ہیں جن پر فانس انہیں جم کر پیار برسا رہے ہیں سچین شروف نے شادی سے پہلے ایک گرانڈ انگیجمنٹ پارٹی بھی رکھی تھی جس میں انہوں نے اپنی وائف تو بی چاننی کو انٹروڈیوز کروایا تھا آپ کو بتاتے چلیں سچین شروف ایک بہت ہی پاپولر ایکٹر ہے اور وہ اپنے ڈرامے ترک مہتا کا اولتا چشمہ کی وجہ سے کافی دفعہ جانے جاتے ہیں 50 ایئر اول ایکٹر سچین شروف شادی کی انسٹیٹوشن میں بلیف کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی لائف کو ایک بار پھر سے چانس دیا ہے اور شادی کی خوبصورت بندن میں بندے ہیں سچین اور ان کی وائف چاننی کی بات کریں تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ میچ میڈ ان ہیون ہے دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت جوڑی ہے جن پر ان کے کولیگز اور ان کے فرینز اور نیٹیزنز دھیرو پیار برسا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے سچین شروف بگ باس فائف کی بینر جوہی پارمر سے شادی کر چکے تھے جوہی اور سچین کے شادی راجستان میں بہت ہی گرانلپ ویڈنگ ہوئی تھی اور دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام سمائرہ ہے لیکن شادی کے نو سال کے بعد دونوں کے بیچ ڈائیوورس ہو گئی تھی اور دونوں کے فانس اس نیوز کو لے کر کافی زیادہ ہرڈ بروکن بھی تھے اور اس کے بعد جوہی نے اپنی بیٹی سمائرہ کی کسٹیڈی بھی لے لی تھی لیکن اب سچین ایک بار پھر شادی کے خوبصورت بندن میں بند گئے ہیں اور ہم ان کو شادی کے لیے بہت دھیرو بیسٹ وشش دیتے ہیں آپ کو سچین اور ان کی وائف کی کپل کیسا لگا اور آپ سچین کو کیا وشش دینا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا